دیکھئے آج کل شادیاں سب کی ہو رہی ہیں اور ہونا بھی ہیں سب کی تو شادی میں بہت سے لوگ کنفیزن ہوتے ہیں کہ پہلی رات کس طریقے سے ہم گزاریں اور شادی کی پہلی رات تو ہم کیا کریں بڑا اہم مسئلہ ہے بہت سے تو بہت خرافاتیں کرتے ہیں شادی کی پہلی رات کو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ان خرافاتوں کا کیا کیا اللہ جانے ان کی خرافاتیں رہتی ہیں اور ان کا کیا مقصد اس خرافاتوں کے پیچھ رہتا ہے وہ کب سے وہ سوچ کر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ خرافات یہ خرافات سب کریں گے لیکن شادی کی پہلی رات کیا کرنا چاہیے اور کیا مطلب یہ شریع اعتبار سے بہتر ہے اسلامی طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب شادی ہو اور شادی ہو کر کے دلن ودا ہو کر کے اپنے گھر آئے تو اب جب رات کو پہلی رات جب آتی ہے اور لڑکا اور لڑکی یعنی میاں بیوی شوہر اور بیوی جب دونوں سے ایک دوسرے صدقات کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے یہ سارے معاملات ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اور یہ بہت اہم ہے بہت سے لوگ جو پوچھنے سے معلوم کرنے سے قطراتے ہیں ان کو شرم لگتی ہے تو دیکھئے اٹھے سیدھا کچھ کریں تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ معلوم کریں شریعت کو معلوم کرنے میں کوئی آر نہیں کوئی شرم نہیں اس لیے کہ آپ کے زندگی کے مسائل ہیں بھئی جب آپ نے شادی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے شادی کی پہلی رات بھی آپ نے گزارنا ہے جب گزار نہیں ہے تو یہ شرم کا کام نہیں تو شریعت کا معاملہ ہے بھئی شادی آپ نے کی سنت ہے تو کہیں نہ کہیں بیوی سے ملاقات کریں گے تو وہ بھی تو سنت ہے بھئی اگر صحیح طریقے سے ہوگا تو وہ ملاقات کرنا بھی طرح باعی سے سواب بن جائے گا تو موٹرم حضرات اس میں بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب دونوں دوسرے سے خلوت میں ملے اور جب یعنی ان کی سہاگ رات وہ پہلی رات کا دن آتا ہے وہ رات آتی ہے اور جب وہ پہلی بار ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے دونوں کو چاہیے کہ وضو کریں اور باوضو ہو کر کے باوضو ہو کر کے جو ہے وہ اپنے کمرے میں لکا اپنی دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے بیوی کو بھی چاہیے کہ باوضو کریں دونوں اور وضو کرنے کے بعد شکرانے شکرانے کے طور پر دونوں دو دو رکاعت نماز نفل ادا کریں نفل ادا کریں شکرانے کے طور پر اور آؤس کے بعد جب یہ نماز پڑھ چکے ہیں اور یہ شوہر بیوی اور بیوی شکرانے کے طور پر دعا بھی کریں کہ یا اللہ آج ہماری زندگی کی یہ پہلی رات اور ازدواجی زندگی کا یہ سفر ہمارا شروع ہو رہا ہے ہمارے ملاقات سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ ہمیں اولاد صالح ہتا فرما اور نیک اولاد ہتا فرما اس کی دعا بھی ابھی ہو جانا چاہیے اس کے بعد پھر کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ملاقات یعنی ہم بستری کرے تو اس میں بہت سے لوگ حالکہ قرآن میں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جس طریقے سے چاہو انہیں جس طریقے سے چاہو انہیں کھیتی کرو جو تو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ اتنے الٹے سیدھے طریقے ہو جائیں کہ جس میں طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے جسمانی نقصان بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے اثر اس کی آنے والی نصح پر اولاد پر بھی پڑتا ہے بہت سے الٹے سیدھے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور الٹے سیدھے طریقے استعمال کی جاتے ہیں جبکہ وہ الٹے سیدھے طریقے استعمال کرنے سے کہیں نہ کہیں جسمانی پریشانیاں بھی آتی ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر وہ غلط بھی ہو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنا اجالہ نہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ اجالہ ہو جس سے کہ مطلب یہ کہ ایک دم جو ہے شرم محسوس ہو اور اگر اجالہ کر بھی لیا جائے تو پھر اوزنی قباحت نہیں ہے لیکن ہاں ایک دوسرے کے جسم بالکل ننگے نہ ہو ایک دوسرے سے بالکل ننگے جسم کر کے اور پھر ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں تو یہ غلط ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی پڑھتی ہے اولاد بے حیاء پیدا ہوئے اگر ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں بالکل برہنہ ہو گئے مادرزات ننگے ہو گئے اور پھر وہ ہم بستری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے نظریں ایک دوسرے کے جسم پر پڑھتی ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی آنے والی اولاد پر پڑھتا ہے یعنی اولاد جو ہے وہ بے حیاء پیدا ہوتے ہیں پھر دعا کراتے ہیں تعویزات کراتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا صدی بڑا بے حیاء ہے بڑا بتمیز ہے کہ اس کے لئے کچھ دعا کرتی تو اس کے شروع سے ہی ہم کو یہ لے کر چلنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ہماری اولاد بے حیاء پیدا ہوں امی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس طریقے فرماتے ہیں تو چادر ڈال لیا کرتے ہیں یعنی چادر اول لیا کرتے ہیں چادر اولنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم مکمل برہنہ نہیں رہتے تھے جسم برہنہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے تو آقا چادر اول لیا کرتے تھے یعنی ڈھک لیا کرتے تھے جسم کو تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک کپڑا جو ہے الگ کیا جائے اس کے بعد میں جسم کو کپڑے سے ڈھاک لیا جائے یہ سنت طریقہ ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ ان کے طریقے رہتے ہیں ہم بستریوں کے اللہ جانے میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی شاید ہمارے ذہن میں بروقت وہ آ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ لوگوں کے زبانی سنا جاتا ہے کہ بڑے جانورو والے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے ایک دوں حیوان بن جاتے ہیں لگتا نہیں کہ انسانوں کا یہ ان کا معاملہ ہے دیکھئے دو طریقے ہیں جو اسلامی طریقے ہیں ہم بستری کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ عورت کو بیوی کو نیچے لیٹ جائے اور مرد اس کے اوپر سے لیٹے انہیں مکمل طریقے سے بیوی کے وہ اوپر ہو ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک طریقہ یہ اسلامی طریقہ ہے بیٹھ کر بیٹھ کر اور بیوی بھی بیٹھ کر جو ہے سامنے سے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں یہ ایک اسلامی طریقہ ہے دو طریقے کو ان کو استعمال کیا جائے تو اس میں جو ہے بہتر ہے اور آسانی بھی ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہے نہیں تو بہت سے مشکل طریقے ہیں پھر اس سے کیا ہے جسمانی عجیب طریقے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں جسمانی بیماریوں میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے اچھا اگر پہلی رات اگر شادی ہو کر کے بیوی آئی اور آنے کے بعد میں وہ ہم بستی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر بیوی کو اس وقت پیریٹ سل رہا ہے یعنی ہیلز کی حالت میں ہے تو پھر اس سے ہم بستری نہ کریں اس لیے کہ ہیلز کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے اور ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے شوہر اور بیوی دونوں جو ہے بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے دونوں بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جب بہت سے لوگوں کا ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جہاں ہم پہلی ملاقات اپنی بیوی سے کریں گے تو پہلی ملاقات کے بعد جو ایک بیوی کا پردہ ہوتا ہے وہ زائل ہوگی ایک جلی ہوتی ایک طرح کی شرم گاہ میں عورت کی تو وہ اس سے خون نکلے گا اگر خون نکلے گا تو مقصد یہ ہے کہ عورت ہماری جو بیوی ہے وہ پاک باز تھی اور کہیں اس نے ملاقات نہیں کی اگر وہ خون نہیں نکلیا تو وہ شک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں اس نے زنا کیا ہوگا یا کہیں نہ کہیں وہ کسی سے ہم بستر ہوئے گی تو یہ غلط فہمی ہے دیکھیں آج کل جو وہ ایک جلی ہوتی ہے جو وہ پردہ ہوتا ہے شرم گاہ کا تو وہ آج کل جو ہے زیادہ پودنے سے یا بھاگنے سے یا زیادہ بھاری وزن اٹھانے سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ جو پہلی مرتبہ ملاقات ہو تب ہی وہ زائل ہو دیکھیں پہلے اہل عرب کے عورت کے خجور کھاتی تھی وہ بہت مضبوط ہوتی تھی تو ان کا پردہ بھی بہت مضبوط ہوتا تھا تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہم بستری سے بھی زائل نہیں ہوتا تھا اس کو بذابتہ طور سے زائل کیا جاتا تھا اس کو توڑا جاتا تھا مجھے رہے ہیں آپ اس طریقے کا وہاں پر حمل کیا جاتا تھا لیکن اب تو کیا ہے وہ غزائیں نہیں ہیں اتنی مضبوط تو وہ پردے بہت ہلکی سے خفیف سے جلی ہوتی ہے کہ جو اٹھنے بیٹھنے اور کبھی زیادہ بھاری وزن اٹھانے کھل کچھ سے چوٹ لگ جانے سے گر جانے سے بھی وہ زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت پہلی ملاقات جب پہلی رات بی بی سہم بستر ہو رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ زائل ہو کر وہ خون کا نکلنا ہے خون کا زائل ہونا ضروری ہے یہ جہالت ہے یہ بے وقوفی ہے اگر خون زائل نہیں بھی ہو سکتا وہ پردہ پہلے زائل ہو چکا ہو اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق